آدھاب میں ہوں عریبہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں میڈیا کا سیمانچل بولیٹن پشلے شکروار کو عرریہ نگر تھانا شیطر کے خلیلہ بات قبرستان میں 22 ورشی ایک یوک کی ہتیا کے بعد ساکشے چھپانے کے ادیشے سے شف پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی تھی جسے نگر تھانا پولیس نے اپنے قبضے میں لے کر صدر اسپتال میں پوسٹ مارٹم کر آیا تھا اس معاملے میں مرتک کے پریجنوں نے پہلے سے چلے آ رہے بھومی ویباد میں ہتیا کا آروپ لگاتے ہوئے عرریہ نگر تھانے میں نامجد پراتھمی کی درش کر آئی ہے گھٹنا کے آٹھ میں دن شکروار کو عرریہ اسپی ہردیکانت گھٹنا سلکا نریکشن کرنے پہنچے اس موقع پر نگر تھانا ادھیاکش کمار افینف تلبل کے ساتھ موجود رہے اسپی ہردیکانت نے معاملے میں پریجنوں سے مل کر گھٹنا کے بارے میں پوسٹانچ کی پریجنوں نے بتایا کہ پریوار کے لوگوں سے ہی بھومی ویباد چل رہا تھا جس میں کئی بار مارپیٹ اور جان سے مارنے کی نیت سے اپھرن کیا گیا تھا پہلے کے معاملے میں عرریہ نگر تھانے میں دو الگ الگ پراتھمی کی بھی درش کر آئی گئی تھی جس پر اب تک کوئی کاربائی نہیں ہوئے مرتک کی ماں نے بتایا کہ اکتو بھومی ویباد کو لے کر آروپی پکش کے لوگوں دوارہ یوکی گلہ دبا کر ہتیا کر دی گئے جس کے بعد ساکشت چھپانے کے لیے شف کو آگ لگا دی گئی ایس پر اردیکانت نے نگر تھانا پولیس کو نامجد آروپیوں کی گرفتاری کا نردیش دیا ہے کٹیہار نگر تھانا شیطر کے شانتی ٹولہ فزیہ میں ایک ویکتی کا شف ملنے سے سنسنی پھیل گئی افواہ ہے کہ بچہ چوری کے آروپ میں اکتو ویکتی کی لنچنگ کی گئی ہے وہیں پولیس نے کہا کہ گھٹنا اسثل کے بغل میں ہی ایک نیجی سکول میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھ رہا ہے کہ اس ویکتی نے خود ہی کپڑے اتارے ہیں اسثانی لوگ کپڑے دینے کا پریاز بھی کرتے ہیں مگر وہ کپڑے پہننے کو تیار نہیں تھا جس قرآن ہو سکتا ہے کہ تھنڈ سے اس کی موت ہوئی ہو پولیس نے کہا ہے کہ مو بلنچنگ جیسا کوئی ماملہ نہیں ہے ویکتی کی پہچان اب تک نہیں ہوئی ہے یہاں سانتی طولہ فسیہ میں نیرمان پبلک اسکول کے بغل میں ایک ڈیڈ وڈی ہے پریوی اس کی ہم لوگ کو سوچنا ملی تھی جانچ کے لیے ہم لوگ آئے تھے ڈیڈ وڈی کے ٹھیک پاس ہی نیرمان پبلک اسکول ہے جہاں سیسٹیوی کیمرہ لگا ہوا ہے کیمرہ کے فٹیج کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ ساوہ نو سارے نو کے بیچ میں یہ ہول فٹیج ان کا ہے یہ آئے ہیں یہاں اور اپنا سارا کپڑا کو کھولے ہیں اور اپنے شریر کو اکیلے جمین سے رگرتا ہوا بھی دیکھے ہیں اور بغل اگل کے ایک آدھ لوگوں کے دورہ ان کو کپڑا دینے کا پریاس بھی کیا گیا ہے یہ کپڑے کو فیک دیا ہے آئین کی نیچرال ڈیت ہوئی ہے مانسی کروپ سے بچھے پرتیت ہوتے ہیں کہاں کے رانے والے بتا رہے ہیں ابھی ہم لوگ یہ پتا کر رہے ہیں کشنگنج کی تھاکرگنج نگر پنچائت میں پاگل سانڈ کے اتپات کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں سانڈ توڑ پھوڑ کرتے اور لوگوں کو دوڑاتے ہوئے نظر آ رہا ہے پاگل سانڈ دن بھر تھاکرگنج نگر پنچائت کے وارڈ گیارہ استحت بشیر نگر میں اتپات مچاتا رہا اور دو تیر لوگوں کو غیل کر دیا جس میں ایک محلہ بھی شامل ہے اس تھانیے لوگوں نے بتایا کہ پاگل سانڈ نے دو دنوں سے وارڈ سنکھیا گیارہ استحت بشیر نگر میں لوگوں کا جینا دشوار کر دیا تھا ماملے کی خبر اس تھانیے لوگوں نے ڈی ایم کو دی جس کے بعد ڈی ایم کے آدیش پر ونوی بھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور گرامیڑوں کے سہیوک سے سانڈ پر قابو پایا بشیر منگال کے پہاڑ پر ستدھاری ترنمول کانگریس کو بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے پورف گوجمومو نیتا ونیتا مانگ اور روحش شرما شکروبار کو راجدھانی کولکاتا میں ترنمول کانگریس میں شامل ہو گئے دوسری اور سی پی ایم نے اس پر کڑی پرتکریا دی ہے سی پی ایم نیتا سمان پاٹھک نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پہاڑ پر اب چھوٹی پارٹی کا کوئی اصطیتب نہیں ہے پہاڑوں پر ان دنوں ترنمول اور بھاشپا کی چھتر چھایا میں راجنیتی چل رہی ہے سمان پاٹھک نے کہا کہ ترنمول اور بھاشپا پہاڑ کے راجنیتک دلوں کو چلا رہی ہیں اور پہاڑ کے لوگوں کو ان کے واجب حق سے محروم کیا جا رہا ہے ادھر کانگریس نے بھی اس بارے میں کچھ اسی طرح کی بات کہی ہے کانگریس زلادھیکش شینکر مالاکر نے کہا کہ ونیت امانگ ترنمول میں ہی تھے آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے وہیں ورشتر ٹی ایم سی نیتا گوتم دیو نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ پہاڑ کے دو نیتا ونیت امانگ اور روحش شرما ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے ہن کی ٹھٹورن کے بیچ عام رہگیروں کی رہات کے لیے کٹیار زلا پرشاسن نے ہر پرخند اور ہر نگر پنچائت کو علاو وکمبل وطرن کے لیے آدیش جاری کیا ہے زلا دھکاری نے کہا کہ زلے کے صدور انومنڈل منہاری کے عمدباد پرخند میں یہ ویوستہ شروع کر دی گئی ہے جبکہ انہیں پرخندوں میں بھی شیگر اس ویوستہ کو کرنے کا نردیش دیا گیا ہے مگر زلے کے صدور پرخند عمدباد کے لوگوں کی مانے تو اب تک زلا پرشاسن کا یہ آدیش کا پارن نہیں کیا گیا ہے مجبوری میں لوگ کہیں کہیں نیجی اس طرح پر ہی علاو کی ویوستہ کر اس سردی سے بچنے کا اپائے کر رہی ہیں سیمانچل یوہ جاگرن مورچہ ارلیالی بیہار کے پور مکہ منتری شری جیتن رام مانجی کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے اس سممندھ میں مورچہ کے سنستھاپک عدیش گگن کمارچہ نے نایالے کو بتایا کہ بیہار کے پور مکہ منتری جیتن رام مانجی دوارہ ایک سارجنک سبحہ کو سمبودت کرتے ہوئے ہندو کو آستھا پر پرہار اور دیوی دیفتاؤں کا اپمان کیا گیا پرشن منگال ترنمول پراتھمک شکشک سمیتی کا جلہ سمیلن 27 جنوری 2022 کو اتردناج پور کے اسلامپور اور رائی گنج میں آئیو جت ہوگا اسلامپور کے چوپڑا گویل پوکھر چاکولیا اور ڈال کھولا کو لے کر جلہ سمیلن اسلامپور میں آئیو جت ہوگا سمیلن اسلامپور بس ٹرمینل پر سبح 10 بجے شروع ہوگا سمیلن کو سفل کرنے کے لیے شکروار کو اسلامپور صدر ترمول کاریالے میں ایک بیٹھک کا آئیو جن کیا گیا کشنگن زلے کے پوٹھیا پرخان شیطر کے نو نرماشت مکھیا اور سرپنچوں کو شکروار کو انچل سہ نرماشی پتہ دکارے دوارا شپت دلائے گئے پہلی شپت کرتوے کے پارند کرنے اور دوختری شپت شراب کا سیون نہ کرنے کی دلائے گئے بیہار کے کلا سنسکرتی ویوہ ویبھاگ اور زلہ پرشاسن کٹیہار کے سوجنے سے کٹیہار صدر پرخان اسطریے گایین وادن نرطے چیترکلا فوٹوگرافی کے پرتبھاگیوں کی چین پرتیوگیتہ حریشنکر نائک اچھویدیالک کے پرشال میں آیوجت کی گئے زلہ پددکاری ادین مشرا کے آدیش انوصار زلی کے سبھی پرخانڈوں میں یہ چین پرتیوگیتہ آیوجت کی جا رہی ہے پرخانڈ اسطر کے چین کے بعد پرتبھاگی زلہ اسطریے پرتبھاگیتہ میں بھاگ لیں گے حریشنکر نائک اچھویدیالک کے سنگیت شکشک کرشن پرسات کاشک کے انوصار پرثم دیتے اور ترتے پرتبھاگیوں کی سوچی زلہ پرشاسن کو اپلپت گربا کر پرتبھاستان پراؤپت کرنے والے پرتبھاگیوں کو لے کر 28 اور 29 دسمبر 2021 کو نگر بھون ٹاؤن ہال میں کٹیہار میں دو دیوستی پرتیوگیتہ ہوگی کشنگنج کے مرہوم وارڈ پاشت پرتنیدھی عبداللہ صاحب کی یاد میں آدرش تھانہ کشنگنج کے پریسر میں شوک سبحہ کا آئیوجن کیا گیا اس میں جی ڈیو پردیش شپا دھیکش سہپورو ویدھایق کوچہ دھامن مجاہد آلم انومندل پولس پدہ دکاری جاوید اقبال انساری آدرش تھانہ ادھیکش نگر پریشد ادھیکش آدھی اپستیت رہے جی ڈیو پردیش اپادھیکش سہپورو ویدھایق کوچہ دھامن مجاہد آلم نے اپنے سمبودھن میں سورگی عبداللہ کے ساماجک یوگدان پر پرکاش ڈالا آج کے لئے اتنا ہی سیمانچل کی بڑی خبروں کو اور وستار سے پڑھنے کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ میں میڈیا ڈاٹ ان پر بھی جا سکتے ہیں آج آپ کے بیچ ان خبروں کو لانے والے ہمارے ساتھی ہیں میرات خان سیئے شاداب تحسین علی اور ربین ریادف